وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سادش ہو رہی ہے مجھے بات دیا جائے گا میں نے کہا جلے ہاں لیڈر ہونی ہوندہ جڑا موت کو رہ درے لیڈر ہوندہ جس کو رہ موت درے جڑا اپنے اس نگلی اور اس کے استقامت دینار ملاج جڑا ہوئے ہیں کہ موت بھی اب وہ دیکھ کے سامنے میں ہٹکا ہے لیڈر ہون ہوندہ اور یہ ثابت ہے تاریخ تو بھی ثابت ہے لکی تو قضاب اور قضاب اخبر فرمایا یا اس موت ہوتا ہے میں بڑی بڑی ہے جب میں تلاش کیتا اس موت ہوتا ہے میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب وہ سٹھ دار کے لشکر سی جب میں سٹھ دنے کے لئے داخل ہو گیا سی اس موت ہوتا ہے میں بڑی بڑی نگلی تلاش کیتا لیکن فنا نامت آئیون جبنا شانہ بوزدلا قدیر این راوے اور تو کہنا میں نے موت کو رہ در رہی تھا مجھے مارنے کی سادش ہو رہی ہے بابا جی کہتے تھے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے پوے جانا یہاں قدم قدم بنائیں جنہیں حسنسلی پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں کتنا آپ ہی تو آغاز بھی نہیں ہوا موسیقا 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 موسیقی 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 حضرت جوسم کے تشبیر نے اپنی مشیر کو بنا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں امریکہ مخالف بیانتیاں لے کر کھڑا ہوں میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے دیگر سے سبج جائے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے اور دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری جفتگو سے لڑا جائے کہ یہ بتانے کیا انقلاف بابا کرنے والا ہے اور دشمن تو وہ ہے کہ جو پیلوان ندا کر بھی ذنبوں سے نٹکا کر بھی سر جگانا چاہے اور وہ سر جس کے بارے میں انقلاف اکبار نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر وہ خواب کے زیر پھلک ہے مجددہ انبار اس ساکھ کے ذروں سے شرمتہ ستارے اس ساکھ میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار گردن نجکی جس کی جہاں بیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرار یہ آیا تھا ہمیں جگانے کے لیے یہ آیا تھا ہمیں جگانے کے لیے اور شکست کے کیے کہ ہم تو اس نگاہ ویلائلت کے پر اڑھتا تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو جانگیر نے چاہا کہ ایک دفعہ جو ایک سر جل جائے تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے آپ کو گزارنے کی کوشش کی تو آپ جب سامنے کھڑکی کی آئے تو آپ نے پہلے کاؤں تاخل کیے تو ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے امام ربانی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اپنی سنت پر جب جیل کی کھڑکی سے ہمیں جزارنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی پہلے پاؤں تاخل کیے تاکہ کوئی ظالم نہیں نہ سرکے کہ آج وہ حریت کے ماننے والے آگئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ہم ان کو بتانے گئے تھے کہ مر جائے گے ظالم کی حمالت نہ کریں گے اور آپ ابھی درد روایت نہ کریں گے موسیقی اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جو آئے ہیں کہ ہم کے لئے میدان خالی ہے تمہیں بھی اتنا اپنی تدبیروں سے گیر کر میدان میں لائے تھے تم وہ بیانیے لا ترہائے ووٹ کو حزت دو کام گیا وہ بیانیے ہم تو اس کو خلاش کر رہے ہیں وہ بینڈروں سے بھی تشویریں اتار دی گئی ووٹ کو حزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا میں نے کہا نئی بابا جی فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا ورنہ بوٹ کی کیا عیسیت ہے اور چیزوں کی کیا عیسیت ہے نماز کی کیا عیسیت ہے شباز کی کیا عیسیت ہے عزت اسی کی ہوگی جو حضورتہ کی عزت کی بات کرے گا اور تم آئے ہو بڑے کرو خاصے حکومت میں جس کے لئے تم نے ممتاز قاضی کو شہید کیا جس نے ختم نبوت پر ڈاگا ڈالا وہ حکومت تمہارا مقدر میں رہی لیکن ایک بات تم کہتے ہو آج ہم نے اکسریت حاصل کر دی بوٹ آف نوٹ انفیڈنس ہم نے داخل کیا اور عمران خان کو اتارا ہمارے پاس اکسریت تھی ہم نے عمران خان کو اتار پھیکا میں نے کہا بجانتو تمہاری اکسریت اس دن کم گئی تھی جب ہم اسے رسالت کا پیلے سے اکسریت میں پیش بیا گیا تھا اگر وہ صحیح بنا ہوا تھا تو تم کیوں خاموش تماشائی رہے غنامان مصطفیٰ کا خون روڑوں پر بہتا رہا لبیت یا رسول اللہ کہنے پر دونیا ماری گئے اور مبوسی حسانت کے سپائی اپنی جان حظوم کے نام پر دیتے رہے تم خاموش تماشائی بلے رہے اور آج دیکھو اللہ نے تمہیں حکومت بیگنی ذریف کر دیا ہے دالت تمہاری دسترد سے باہر معیشت تمہاری دسترد سے باہر میگائی کا دفاق تمہارے سر سے افر گزر گیا ابھی انتظار کرو ابھی بہت ساری سلطھیں تمہارے مکتر ہیں جیسے وہ زمین کر کے نکالا گیا ہے اور وہ جیسے شیطان شوٹ آتا ہے جب سے شیطان نکالا گیا وہ اپسے وہ شوٹ آنا ہے لوگوں کو غمرا کرتا پھرتا ہے اسی طرح آئے کہ سمجھ سے بانستانی شیطان نکالا گیا ہے وہ لوگوں کو غمرا کرتا پھرتا ہے امریکہ نے میری حکومت گرا دی میں نے کہا امریکہ نے کہا سے گرائی تیرے دیچارے قومت تھی نہیں تجھے حاکم بنایا کس میں ساتھ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار بھی دیا تو حاکم تھا تھا تیری فات ہی حاکم والی نہیں تو تو چھاڑے تھی انسا توش دینے سے نہیں اترا لیکن نبیت یار سورجہ واردہ تجھے گریبان ساتھ گریبان ساتھ اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے کوئی نونلی والا غلط فیمیلے ہے کوئی پپل سٹارٹی والا غلط فیمیلے ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ اجسمنٹ تو نکل پہلے لیتر اجسمنٹ آتا ہے کریں کہ آپ ہم نے کہا آپ کے لیے لیتر اجسمنٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ بیرن اقوامی دماشتوں اور بیرن اقوامی ٹاؤٹوں کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی ہماری بات اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو حضور کے درگاہ ہونا ہو جو نظریہ پاکستان پر متفق ہو جو نظریہ پاکستان پر جان لینے والا ہو آپ جن سے ہو رہے ہیں آپ گلی 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 چچا میں یہ بات کہی جاری ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا مجھے اقوام آ گیا میرے اقوام چھنچی گئی میرے خلاف سادش ہوئی میں نے کہا ہے اگر تو یہ جنسہ نہ مجھ سے رسالت کے لیے کر لیتا تو بات کرتا ہے تیرے ساتھ دینے کے لیے تیرے ساتھ اجسمنٹ کرنے کے لیے یہ علماء بھڑے ہیں ہمارے قائد میں تربیت یہ کی تھی اگر تو نہ مجھ سے رسالت پر فراوس کے آگے کھڑا ہو جاتا لیٹا نہیں بھاگیا تھا تو تو بھاگا تھا لیٹا بھی نہیں بھاگیا تھا اگر تو فراوس کے آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہم سب اس پرداش کرتے ہیں اس کر سکتے ہیں لیکن اکنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صد پر ایک ہرہ پرداش نہیں کر سکتے معیشہ شریشت گئی بار میں ہم ٹوکے رہنیں گے ہم پیاسے رہنیں گے ہم اپنے بدن پر چیتڑے پہنیں گے لیکن اکنے آقا و مولا کے ساتھ بھی وفائی نہیں کر سکتے آج کہا ہائی تو وہی شک آج کہا گئے وہ تیرے فرانس کے دوست آج کہا گئے وہ تیرے بھی تیرین کے دوست پھر کے گلیں گلیں تباہ پھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دیں خدا پھر تیری گلیں سے جائے کیوں پھر تیری گے پھر تیری گے پھر تیری گے پھر تیری گے پھر تیریوق非 پھر تیری گے پھر تیری دوری پھر تیری ہمی میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولہ ہے کوئی مشکل فارمولہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑے لکھے لوگ کہاں ہیں میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑے لکھے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے ہیں لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں پڑے لکھے نہیں دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے پڑے لکھوں نہیں یہ پڑے لکھوں نہیں تو بیڑا گھر کیا ہے اور جو کہتے ہیں اپورٹڈ حقومت ہے تو امپورٹنڈ لیکن وہ خود کیا تھے جن کے مشیر جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے جن کے وزیروں کو امریکہ سے بنایا گیا جن کے وزیر آج بھی امریکن لیشنی لیشنرڈیا رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں وہ ڈوب کے مر جانا چاہیے شرف نہیں آتی تم کو تم نے اس وز کے ساتھ کیا کیا ہے اس وز کی معیشت کو کیا کیا ہے اس کا امریکن کر کے تم نے رکھا اور تمہارے پہلوں میں ایک دیشنے کے اوپر اقزام دیتے رہو گے کب تک تو ان کو بے اوپر آتے رہو گے قوم اب تمہارے رنگین نارو اور جانسوں میں نہیں آنے والی قوم کو اب پتہ لگیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے